بسم اللہ الرحمن الرحیم منہ اپنے میں لے 10 کپ اوائلیا ہے اور کے کچھ گرم ہوتے ہی میں اس نے سب سے پہلی یہ پیاس میں نے سرائز کر کے رکھی ہیں یہ ڈال دوں گی جن پیاس کو میں تھوڑا سا نرم کروں گی پیاش کو نرم کرنے کے بعد اپنے آپ کو دوبارہ جوائن کرتی ہوں پیاس کے کچھ نرم ہوتے ہی میں اس میں یہ گوشت ڈال دوں گی جو کہ میں نے مطن کا لیا ہے اور آدھا کے جی لیا ہے گوشت ڈالنے کے بعد بھی میں اسے تھوڑا سا ہلاؤں گی آردھا کلو مطن کا گوشت ڈالنے کے بعد میرے اس میں ڈال دوں گی لہسن جو کہ میں نے دو بنچ لہسن لیا ہے اور اسے میں نے سابت ہی اس میں ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی یہ ادرک کا پیسٹ جو کہ میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے اچھا اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی یہ دو آدھا ٹوماٹر جو کہ میں نے چھوٹے سائز کے لیے ہیں اور تین سے چار میں نے ہری مرچے جن کو باریک کٹ کر لیا ہے یہ ڈال دوں گی کچھ مسالوں میں سب سے پہلے میں ڈال دوں گی یہ نمک جو کہ میں نے ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم دیا ہے ڈال میچ پاوڈر جو کہ میں نے ڈیڑ ٹیبل سپون دیا ہے دھنیا پاوڈر ایک ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر آدھا ٹی سپون ان سارے اجزہ کو میں تھوڑا سا ہلاؤں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی یہ ایک کپ پانی گوشت گرنے کے لیے اور اب ان سارے اجزہ میں میں اُبال آنے کا انتظار کروں گی اُبال آنے کے بار میں اسے اتنی در پکاؤں گی کہ گوشت اور یہ سارے اجزہ جو اس میں ہم نے شامل کیا ہیں یہ پک جائیں سارے اجزہ اس میں شامل کر دیئے میں نے اور اب میں گوشت کے گل جانے کا انتظار کرتی ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتی ہوں چلے آئیں ناظرین چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا گوشت گل چکا ہے جی ماشاءاللہ یہ بہت اچھے سے گل چکا ہے اور اب جو یہ اس میں لہسن وغیرہ نظر آ رہا ہے میں اسے تھوڑا تھوڑا گوٹ کر اور اس کا ایک اچھا سا مسالہ تیار کرتی ہوں اور اس کے ساتھ اس کو بھون بھی لوں گی یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ہمارا گوشت بہت اچھے سے بھون چکا ہے اور یہ دیکھیں آپ کہ اس کی گلے لی بھی مسالہ اس کا بہت اچھے سے تیار ہو چکا ہے اور سارے اجزہ اس میں مکس ہو کر اور بہت اچھا سا مسالہ تیار ہو چکا ہے ہمارا اور اسے اچھی طرح میں بھوننے کے بعد اس میں میں آلو ایٹ کروں گی اگر ہمارا گوشت تھوڑا سا کسر رہ بھی گیا ہو تو یہ جب ہم آلو ڈال کر پانی ڈالیں گے اس میں یہ پک جائے گا بہت اچھے سے اور میں اس کی پوری بھونائی کر کے اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ سارا آئل بھی اس کا اوپر آ چکا ہے اور اب میں اس میں آلو ایٹ کر دوں گی اور آلو آپ اپنی پسند سے کم زیادہ جتنے لینا چاہیں لے سکتے ہیں میں نے یہاں تقریباً آدھا کلو ہی اس میں آلو ڈیئے ہیں جو میں اس میں ڈال رہی ہیں اگر آپ دیکھیں تو میں نے تقریباً پانچ سے چھے درمیانی سائز کے آلو لیئے ہیں اور یہ میں اس میں ڈال کر اور اب میں تھوڑا سے اس کو آلو ڈالنے کے بعد بھی بھون لوں گی یہ دیکھنا جو میں نے آلو ڈالنے کے بعد بھی اس کو کچھ دل بھون لیا ہے اور اب میں اس میں یہ دو کپ پانی ایٹ کر دوں گی تاکہ ہمارے آلو بھی اچھی طرح سے گل جائیں یہ دیکھیں ناظرین میں نے دو کپ اس میں پانی ڈال دیا ہے اور اب میں اس کے اُبال آنے کا انتظار کر رہی ہوں اُبال آنے کے بعد میں اسے کور کر کے تقریباً پندرہ میٹ کے لیے دوبارہ رکھ دوں گی پکنے کے لیے آلو اور انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین تقریباً پندرہ سے بیس ویٹ میں نے آلو کو پکا دیا ہے اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھے سے گل چکے ہیں تیار ہو چکے ہیں اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ آدھر ٹیسپون پسا ہوا گرم مسالہ جو کے میں ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں چار سے پانچ ہری میچیں اس میں خجو کے لیے ڈال دوں گی اور ان کو اچھی طرح سے ہلا دوں گی پہلے تو میں اور اب آخری میں اس میں میں تھوڑا سا ہلا دنیے لال دوں گی اور چلیں اب آپ کو میں ڈی شاوٹ کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ہمارا آلو گوشت شوربے والا بلکل تیار ہے اگر آپ کو آج کی ایرے سے بھی پسند آتی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسی بھی پسند آتی ہے تو لائک بھی دیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی میری ہر نئی ریسی پی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسی پی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یاد رکھئے گا اللہ حافظ جمile ساتھ جمile ساتھ سات 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 موسیقی